موسیقی رکھنے والی لوگ جمع ہیں میں تعلیم کے موضوع پر ایڈوکیشن کے موضوع پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ اور زیادہ واضح ہو جائے ہمارا کونسپٹ کلیر ہو جائے کہ میں کس طرح کی تعلیم کی ضرورت ہے ایک بات سمجھئے غصولی طور پر بہت سادہ لفظوں میں ہر قوم کا اپنا ایک گول ہوتا ہے اس کا اپنا ایک مشن ہوتا ہے اس کا اپنا ایک ویجن ہوتا ہے اس کا اپنا ایک نسب العین ہوتا ہے ایک قومی مقصد بس یہ ذہن میں رکھیں کہ تعلیم وہی کامیاب ہوتی ہے جو اس قوم کے نسب العین کے مطابق اس قوم کے گول اور مقصد مشن اور ویجن کے مطابق آنے والی نصر کو تیار کریں کسی قوم کا مقصد تو ہے کچھ ہو مثال کے طور پر کسی قوم کا مقصد ہے دنیا میں انسانیت کی خدمت کرنا ہے مربت اور جہالت کی لانتوں سے زیادہ سے زیادہ اپنے انسانی بھائیوں اور بہنوں کو بچانا اپنی قوم کو بچانا اپنے ملک کو بچانا انسانی برادری کو بچانا کسی قوم کا مقصد تو ہے مثلا انصاف قائم کرنا امن کا قیام ایک ملک کے شہریوں کے درمیان آپس میں اچھے تعلقات کا قائم کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا کسی قوم کا مقصد مان لیجے یہ ہے لیکن اس کو اس کے مطابق تاریم نہیں مل رہی تو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ تعلیم اس قوم کے مستقبل کو روشن بنانے کے بجائے مزید تاریخ بنائے گی مشکلات بڑھائیں گے امن کے بجائے بدامنی ان تعلیمی آفتہ لوگوں کے ذریعے بڑھائیں گے بہت زبور سے میری بات سنیے گا نائنصافی ان تعلیمی آفتہ لوگوں ہی کے ذریعے بڑھائیں گے جنہوں نے تعلیم تو پائی مگر اپنی قوم کے مقاصد کے مطابق نہیں پائیں اور اس لیے ایک طرف تو پیڑنس میں اس بات کا شرور لازمی ہے اس کے سسرے میں پوری آویرنس ضروری ہے کہ میرا تعلق جس قوم سے ہے جس امت سے ہے اس کی ضروریات کیا ہے میری قوم کو آئندہ نسل میری آئندہ میری جو نسلیں ہیں وہ کس طرح میری قوم کے کام آ سکے گئی اس کے لیے کون سی تعلیم ذرکار ہے یہ شعور والدین کو بھی ہونا چاہیے اور یہ شعور اداروں کے انسٹیوشنز کے قائم کرنے والوں اور چلانے والوں کو بھی ہونا چاہیے اور یہ شعور پڑھانے والوں اور پڑھانے والیوں کو بھی ہونا چاہیے قومی ذمہ داری ایک امت کی رسپونسیبیلٹی اس کا ادراک تو بہت ہی کم لوگوں کو ہے اور یہی حال اداروں کے قائم کرنے والوں اور چلانے والوں کا میرا تعلق صرف انڈیا نہیں دنیا بھر کے بہت سے ملکوں میں اداروں کو چلانے والوں سے ہے خود منیجمنٹ سے ہے اور مجھے بار بار ملاقات کر کے محسوس ہوتا ہے کہ ان میں سے اچھے سے اچھے لوگوں کے ذہن میں پورا کونسپٹ کلیر نہیں ہے اللہ ماشا اب میں تیسری بات عرص کرتا ہوں کہ ہماری قوم کو ہماری امت کو ہمارے ملک کو اور ہماری انسانی برادری کو ہماری ملکی برادری کو اور ہماری عالمی انسانی برادری کو کس قسم کی نسل کی ضرورت ہے کیا وہ نسل قوم کی ایک مکمل خدمت کے لیے کافی ہے جس کے پاس ڈگری ہوئے انجینئرین کی جس کے پاس ڈگری ہوئے منیجمنٹ کی جس کے پاس ڈگری ہوئے لاؤ کی میڈیسن کی پولیٹکل سائنس کی اکرامکس کی لیکن اس کے اندر کوئی درد غربت کو مٹانے کا نہ ہو کوئی فکر نہ ہو کوئی غم نہ ہو کوئی concern نہ ہو وہ selfish ہو اس کو بس اپنے carrier سے غرض ہو وہ اپنی family کے لیے اچھا بنگلہ اچھی کار اس کے لیے تو وہ strive کرتا لیکن باقی اس کو کوئی ذمہ داری کا احساس نہ ہو ایسی نسل اگر تیار ہوگی تو کیا قوم ملک امت بہتری کے طرف جائے گی یا بہتری کے طرف جائے گی جتنی corruption ہو رہا ہے اور اب یہ میں اگلی بات پانچویں کر رہا ہوں جتنا corruption ہو رہا ہے جتنا سکیمس ہو رہے ہیں جتنے گھٹالے ہو رہے ہیں جتنا billions and billions and trillions of dollars عوان کی hard earned money کے ان کو جس طرح waste or exploit کیا جا رہا ہے misuse کیا جا رہا ہے abuse کیا جا رہا ہے یہ سب کرنے والے سب highly qualified لوگ ہیں پہلے زمانے میں انپڑ آدمی چوری کرتا تھا تو میرے اور آپ کے جیب کا پرس نکال لیتا تھا جس میں چار پانچ سو روپے ہوتے تھے اب اس زمانے میں جو چوری ہو رہی ہے وہ کئی لاکھ کروڑ کی ہو رہی ہے یہاں شاید میڈیا کے کچھ لوگ بیٹھے ہو میڈیا کو اگر آپ خبر بھیجئے یہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ میڈیا کو آپ خبر بھیجئے جہاں جگھوڑانا پکڑا گیا پیسٹھ ہزار کروڑ کا تو میڈیا والے کہتے ہیں یہ تو منگفری بیچنے والی کی بات ہے یہ بھی کوئی خبر اچھاپ نہیں ہے ابھی تھوڑے دنوں پہلے پیسٹھ ہزار کروڑ روپے کی وجہ سے راجب گاندی گورنمنٹ چلے گئے تھے وہ جو وفورس کا گھوڑانا تھا وہ اتنے کی تھے اب یہ جتنے ہی سکیمس ہو رہے ہیں ابھی چند سال پہلے دلی کا اندرہ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ بنا اس کے بعد میں سی اے جی کی ریپورٹ آئی کہ اس میں جو کرپشن ہوا ہے وہ ایک لاکھ پچاسی ہزار کروڑ کا ہے یہاں آپ میں سے میسیمیٹک کے سٹیچر بیٹھے ہوں گے ذرا مجھے پلیز لکھ کے دکھائیں ڈیجٹ میں انشاءاللہ ایک آز زیرو گربر ضرور ہوگا لکھیں نہیں پائیں جب اور یہ جو چوری کرنے ہیں لوگ یہ بے پڑے لکھے لوگ نہیں کرنے ہیں یہ ہرمٹ کے پڑے ہوئے ہیں یہ کیمبریج کے اور ایک فورٹ کے پڑے ہوئے ہیں یہ سٹینفورٹ کے پڑے ہوئے ہیں یہ لیٹس کے پڑے ہوئے ہیں لیکن بجے کیا ہیں ان کو جو ایڈوکیشن ملی ہے وہ صرف ان کو اپنا پرسنل کیریر بنانے کے لیے ملی ہے ساری دنیا کی بدمنی اور ظلم کی بہت بڑی وجہ اس وقت ایڈوکیشنل سسٹم ہے ہنڈی ان کے اندر نہیں ہے بے رہن لوگ مرسیلس لوگ سیلفش لوگ کرنگل مائنڈ سیٹ کے لوگ ایسی ایڈوکیشن سے میں قسم دھا کے کہنے کو تیار ہوں انپڑ رہنا بہت اچھا ہے بلکل بہت اچھا ہے تب ہی کوئی انپڑ اتنا بڑا نقصان انسانیت نہیں بچا سکتا ہماری ملک کی ایک مسیبت یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو پالیسی میکر سے جو ہکٹام آئے ان کے بارے میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اندھوں کے ہاتھ بٹیڑ لگ گئی یہ اس قابل لوگ بلکل نہیں تھے کہ یہ ایک محلی پر اول کستے ایسی روٹی نہیں ان کا دل چھوٹا دماغ چھوٹا اپروش نیرو مائنڈڈ اپروش بلکل نیجیٹیب اسی لئے آزادی کی تحریک جب چل رہی تھی تو کانگریس ورکنگ کمیٹی کے دو انگلو انجین ممبرز تھے سر سپرو اور سر جیکب ان دونوں کی آخری وقت تک رائے رہی کہ بھارت کو مکمل آزادی دلانا یہ بہت بڑی غلطی ہوگی ان کہتے تھے کہ ہم لوگ ہماری قوم ابھی رول کرنے کی لائق نہیں ہے اور وہ بار بار کانگریس میں یہ پرستاو رکھتے تھے تجویز رکھتے تھے کہ بیٹش گورنمنٹ سے یہ ڈیل کی جائے کہ پہلے وہ ایک چھوٹے ڈیپارٹمنٹ کی ذیمہ داری ہم کو دیں پھر اس کیوں ٹرین کریں ہم کو اور جب ہم اچھی طرح ٹرینڈ ہو جائیں تو اس ڈیپارٹمنٹ کی حکمرانی اس کی منسٹری ہم کو دے دیں اور پھر دوسرے ڈیپارٹمنٹ کی ٹریننگ شروع کریں پورے ملک کی ذمہ داری سمالنے کے لیے ہماری قوم تیار نہیں ہے وہ کہتے تھے اور وہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ خود ان کی نسل آدھی ودیشی تھی موجودہ حالات میں ہمارے ملک میں ایماندار ماہر لوئرز کی بہت سخص ضرورت ہے جو حالات ہیں ملک میں اس میں دن بدن اچھے وکیل اور اچھے جج کی ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں اور سب سے برا حال اسی لاویس برادری کا ہے اب تو میں اب تو اب تو نہیں ہیں وہ بات ایسی لیکن پہلے کہا جاتا تھا کہ ایک وکیل جب پیدا ہو جاتا ہے تو ابلیس کہتا ہے مجھے نئی اولاد کے ضرورت نہیں لیکن اب نہیں اب بہت اچھے چھوک اللہ تیار ہو گئے لیکن مجھے نئی اولاد کے ضرورت نہیں موسیقی